بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو ویورز میں ہوں حمزہ سلطان اور آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے ٹائپس آف فنکشن کہ ہم نے پہلے لیکچر میں سٹڈی کیا تھا فنکشن کو آج ہم اس کی کلاسیفکیشن کو اس کو آگے کس کس ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنا جو لیکچر تھا فرس لیکچر فنکشن کیا تھا اس کا تھوڑا ساور ویو لے لیتے ہیں پھر آگے ہم آج ہی لیکچر کی طرف موگ کرتے ہیں ہم نے فنکشن کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ایک ایسا فنکشن ہے جو سیٹ اے سے سیٹ بی پر ڈیفائن ہے اور فنکشن بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ سیٹ اے کے ہر ایلیمنٹ کو سیٹ بی میں کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ اسائن کرتا ہے یعنی کہ ہم انپوٹ دیتے ہیں اس کی ہمیں کوئی نہ کوئی آوٹپوٹ مل جاتی ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم اگر ماتھیمائٹیکلی لکھنا چاہیے ہم کیسے لکھتے ہیں y is equal to f of x جس میں x جو ہوتا ہے سیٹ اے سے بلانک آ رہا ہوتا ہے x بلانکس ٹو سیٹ اے اور y بلانک آ رہا ہوتا ہے سیٹ بی سے اس میں اب کیا یہ y کیا ہے image of x اور x کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں pre-image means جو element ہم set a سے لیتے ہیں ان کو ہم pre-image elements کہتے ہیں جو ہمیں b میں انس کا answer ملے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں image of x means جو elements ہم a سے لے رہے ہیں جب ہم اس کی diagram ڈرہ کرتے ہیں arrow diagram اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا یہ suppose set a ہے یہ set b ہے اور یہ function ہے ہمارا a سے b تک 1,2,3,4,5,6 ہم نے function کی definition میں دیکھا تھا کہ a کا کوئی element b free نہیں رہنا چاہیے اس کے ہر element کی b میں کوئی نہ کوئی image ہمیں ملنی چاہیے جیسے یہ ہے 1,4 سے related to b4 کے ساتھ related to r3,5 سے set b میں کوئی نہ کوئی element free رہ سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا function کا ایک چھوٹا سا concept اب ہم آگے فردر move کرتے ہیں type سا function پر اس میں سب سے پہلے جو type ہے وہ ہے 1,1 function اس کو ہم injective mapping بھی کہتے ہیں اس کی definition کیا ہے if a function is defined from a to b then it is it is called 1,1 if different elements of set a have different images in set b ہم نے کیا کہا ایک ایسا function جس میں set a کے ہر element different element set b میں different image ہوتا ہے اور جیسے کہ basically دیکھیں آپ نام سے ہی ظاہر ہے one one function یعنی set a element set b کے ایک ہی element کے ساتھ related ہے کوئی بھی ایک element ادھر a کا کوئی element b کے دو element کے ساتھ map نہیں کر سکتا تو یہ definition if a function f is defined from a to b function ہے جو set a set b to define ہے تو ہم one one کہیں if different elements of set a have different images in set b a x ہم nè different element لیا اس ki b kis میں چلا جائے گا range میں چلا جائے گا range of f تو ہم کیا کہہ سکتے ہم نے بات کر nè one one koo mathematically kia se different elements have different images means اگر f of x1 or f x2 equal है تو اس کا مطلب کیا ہوگا جو x1 ہے وہ equal ہوگا x2 کے مطلب ہم کہتے ہیں set b میں دو different images میر رہی ہیں تو اس کا مطلب جو پیچھ اس کے pre image elements ہیں وہ different نہیں ہوگا وہ اے ki element ہوگا جس کے ہمیں آگے images میر رہی ہوں گی اس کی ہم اگر ایک example لیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ function کس طرح ہم اگر اس کو example کی represent کرنا چاہتے کیسے کر سکتے ہیں اس کی ایک example کنسیڈر کرتے ہیں suppose f define ہے r سے r تک f x x cube plus 5 ہم نے show کرنا ہے کہ یہ function 1 1 ہے کہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے دو elements کو arbitrary choose کرنا ہے let x 1 x 2 belongs to r r ہم نے کیا کرنا f 1 اور f 2 کو equal r f x 1 is equal to f x 2 یہ ہمارے پاس کیا بن جائے x 1 x 1 x 5 is equal to x 2 cube plus 5 5 5 سے cancel ہو گیا x 1 equal to x 3 آ گیا ہم نے کیا کیا تھا f x 1 f x 2 کو equal r r kha p jab h n s k solve kya to d d mwari joh element se johan range se choose kiya were ther sorry domain se johan choose kiya were ther domain of f mtlab johamara real number hai to ham nne kya kya d we number zah me equal argus ka mtlab joh function hai woh kya ha mara one one function ho go one one function isi tera is tera ha 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 function ha f from r to r to f of x define is equal to x square plus 3 ab ha 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 arbitrary choose یہ تھے کیا وہ different ہے یا کیا وہ same ہے تو اس کا ہم لیتے ہیں x1 x2 belongs to domain of f اور کہتے ہیں کہ f of x1 equal ہے f of x2 کے اس سے ہم value نکالیں گے یہ بن جائے گا x1 کا square plus 3 is equal to x2 کا square plus 3 3 3 سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس x1 کیا آجے گا plus minus کا x2 مطلب اگر ہم ادھر minus 2 بھی رکھتے ہیں پھر بھی answer ہمیں کیا ملے گا 4 plus 3 7 اگر plus کا 2 رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا پھر بھی answer 7 ملے گا مطلب ہم نے ادھر سے minus 2 choose کیا اور 2 choose کیا اور یہ ہمارا set b ہے جس میں نمبر ہمارے پاس آ رہے ہیں minus میں minus 2 minus 1 0 1 2 so 1 چلتا جا رہا ہے تو جب ہم نے ادھر سے ایک element minus 2 رکھا ہم نے دیکھا اس کا بھی answer 7 آیا جب plus 2 رکھا اس کا بھی answer مطلب ادھر سے دو element ادھر کے ایک element کے ساتھ map کر رہے ہیں مگر ہم نے اپنی definition میں کیا کہا ہوا ہے different elements of set a have different images in set b مطلب اگر ہم اس کی diagram دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا suppose یہ set a ہے یہ set b ہے 1 2 3 4 5 6 a one map ہے 4 سے 2 map ہے 5 سے 3 map ہے 6 ہے اس طرح different elements کو different element کے ساتھ map کرنا چاہیے تو یہ definition ہے one one function کی تو اس کے آگے کچھ ہم اسی definition کو دیکھتے ہوئے کچھ notes ہم لکھیں گے کہ کیا one one function میں کیا properties ہیں یا اس کو ہم کس طرح مزید سمجھنے کے لیے آگے ہم اس کو کچھ notes میں check کرتے ہیں جی تو اب ہم بات کرتے ہیں notes اب ہم اس کے notes کو دیکھتے ہیں first note کیا ہے number of elements in set b must be equal or greater than number of elements in set a ہم نے کیا کہا ہے جو ہمارا جو code main set ہے b جو جس کو ہم code main set کہتے ہیں اس میں جو number of elements ہیں وہ ہماری جو domain ہے اس کے number of elements سے زیادہ ہونا چاہیے ہم اس کو اگل arrow diagram میں دیکھیں تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں suppose ہمارے پاس یہ set a یہ b ہے اور یہ function ہے f یہاں پر elements ہیں one two three ادھر elements ہیں four five six seven ہم بات کر رہے ہیں one one function کی means a کا element b کے ایک ہی element کے ساتھ map کر سکتا ہے one four کے ساتھ two five کے ساتھ three six کے ساتھ اب دیکھیں یہاں پر ایک element بچ جائے تو بھی ہم نے definition میں اس function کی میں پڑا ہوئے کہ b کے elements three ہو سکتے ہیں مگر a کا کوئی بھی element free نہیں رہنا چاہیے تو دیکھیں ہم نے کیا کہا ہے کہ number of elements in set b اس میں ایک دو تین چار elements ہیں a میں کتنے elements ہیں ایک دو تین a میں تین elements ہیں b میں کم سے کم کتنے ہو سکتے تھے یا تو تین ہو سکتے تھے اگر تین ہوتے تو a اور b کے elements equal ہو جانے تھے یا پھر کیا ہوا اس سے greater ہو سکتے ہیں less نہیں ہو سکتے یہی بات ہم نے یہاں پر right down کی ہے secondly کیا ہے second ہے linear mapping is always one one کہ جو linear mapping ہوتی ہے وہ میشاں one one ہوتی ہے linear mapping کیا ہوتی ہے linear mapping کیا ہوتی ہے چاہتے ہیں ف عاق پھرا خیل ھا ف عاق بس اس کو ہم چیک کرنے کے لئے جو بات لیخ ہوتی ہے انسی جو یہاں پھر جو is equal to mx2 plus c. cc سے cancel ہو جائے گا. x1 ہمارے پاس کس کے equal آ جائے گا? x2 یعنی کہ solve کرنے پر مارا answer x1 اور x2 equal آگے. اس کا مطلب کیا جتنی بھی linear mapping ہوگی وہ ساری ساری کیا ہوگی? one one mapping ہوگی. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے? if a horizontal if a horizontal line horizontal line مطلب کیا ہے? parallel to x axis cuts the graph at most once then mapping is one one کہ ہم ایک graph draw کرتے ہیں. جیسے بھی ہم نے بات کی linear function کی. ہمیں پتا ہے کہ جو بھی linear function ہوتا ہے اس کا graph کو یہ ایک straight line ہی ہوتی ہے. یہ ہم نے suppose کالیا ہے ایک linear mapping ہے. linear function ہے. اس کا graph ہے. ہم نے کیا کہا ہے کہ x axis x axis کے long آپ lines کو draw parallel lines آپ draw کریں. جتنی بھی آپ lines draw کر رہے ہیں. دیکھیں graph وراؤ کو ایک ہی پوائنٹ پر cut کر رہی ہیں. x کی ایک ویلیو ہم نے جو representation پڑی تھی graphical representation اسے میں کیا کہا تھا اس کے long independent variable یعنی کے domains elements لیتے ہیں x axis کے long y axis کے long core domain elements لیتے ہیں یہاں پر x کی ایک ویلیو کے corresponding y کی ایک ہی ویلیو آ رہی ہے ادھر ہم کیا ہے x کی ایک separate ویلیو لی اس کا ہمیں separate answer مر رہے ہیں کہ جب ہم x axis کے long parallel lines کو draw کریں گے تو اس کا جو ہمیں جو points ایک ہی point پر cut کریں گے تو اس mapping ہم کیا کہیں گے one one mapping ہے اسی طرح ایک اور last اس کا note ہے وہ کیا ہے if for continuous functions if dy by dx greater than zero اور dy by dx less than zero کہ آپ اس کا جو function given اس کا derivative find کریں اگر یہاں تو وہ greater رہتا ہے یا less رہتا ہے far instant ہم suppose کار رہتا ہے equality بھی hold کرتی ہے یا تو میشہ وہ positive رہتا ہے یا میشہ وہ negative رہتا ہے positive رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا function always کیا ہوگا increasing function ہوگا اور اگر less than zero رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا function always decreasing function ہوگا یا تو اس کا graph x axis سے اوپر رہے گا یا اس کا graph decreasing ہے تو x axis سے below رہے گا اگر تو کوئی function اس طرح ہے کہ continuous ہے اس کا derivative ہے greater than zero یا less than zero رہتا تو function بھی کیا ہوگا one function ہوگا اگر اسی بات کو ہم example کی مدد سے دیکھیں تو کیا ہم دیکھ نا اس کے example دیکھتے ہم ایک suppose f of x is equal to x q plus 7 اس کا جب ہم derivative دیتے x is equal to آجائے گا 3 x square آجائے گا اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی negative number دے لیں negative number کا بھی square جو گا وہ passive رہے گا اور اگر positive number رہے گا تو اس کا already ہمیں پتہ ہے کہ وہ positive رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے always greater than or equal to 0 ہوگا تو اس کا مطلب کیا یہ جیسے نام سے اس کا ظاہر ہو رہا ہے کہ many one set جو ہماری domain ہے اس کے دو یا دو سے زیادہ elements کو domain میں ایک element کے ساتھ map کر سکتے ہیں تو اگر ہم لکھیں تو کیا کہیں F is a function from set a to set b is set to b many one if two are more elements set a have inches in set b اس کو اگر ہم arrow diagram سے دیکھیں تو کیا کہیں کہ یہ set a یہ set b ہے یہ map f a سے b تک یہ پر consider کر لیں one two three four five six اور seven ہم نے کیا کہ ہے کہ set a کے دو یا دو سے زیادہ elements set b کے ایک ہی element کے ساتھ map کر سکتے ہیں mapping کر لیتے ہیں one five سے two b five کے ساتھ ہے three six کے ساتھ ہے اور four بھی six کے ساتھ ہے اب دیکھیں ادھر دو elements ایک کے ساتھ میپ ہو رہے ہیں سیم اس طرح پھر دو elements ایک کے ساتھ ہی میپ ہو رہے ہیں تو کیا many one یہاں اس کے زیادہ elements یہاں کے ایک element کے ساتھ میپ کر گئے تو اس کا مطلب یہ والا function many one ہو گا اگر اس کے example لیں اس کی simple سی ایک example ہے f define from real number to real number f of x is equal to mod of x اس میں mod کا absolute value کا basically کیا کام ہوتا ہے کس نے negative number کو positive convert کا دینا positive number تو رہے گئی positive تو جب ہم negative number دیں گے suppose یہاں سے minus one دیتے ہیں ادھر answer کیا آجائے گا plus one plus one answer دیتے ہیں ادھر کیا آجائے گا پھر بھی answer plus one آئے گا اس کا مطلب یہ function many elements ادھر ایک element کے ساتھ map کر رہے ہیں تو اس کے بھی دو notes ہیں اس کو دیکھیں first note ہے if a function is one one then it cannot be many one کہ اگر ایک function one one ہے مطلب ایک element ایک کے ساتھ ہی map ہے تو ظاہری بات ہے کہ ادھر کے دو elements ایک element کے ساتھ map نہیں کہ سکتے دونوں functions کی جو definition ہے وہ ہی الگ لگ ہے تو first کیا ہے کیا function is one 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 ہے تو وہ many one نہیں ہو سکتا second کیا ہے if a line line parallel to x axis cuts the graph more more than one than function is many one یعنی کہ آپ دیکھیں اس کے example دیکھیں اگر آپ ایک trigonometric function لیتے ہیں جتنے بھی trigonometric function ہے sign, cause, chain جو بھی لے لیں آپ اس کا جب graph draw کریں گے sign کا تو یہ اس طرح کا بنے گا آگے continue رہے گا اب آپ parallel to x-axis line کو draw کریں graph جو line ہے اس نے graph کو دو points پر cut کر دیا یعنی کہ ایک سے زیادہ point پر cut کر دیا اس نے تو اس کا مطلب کیا یہ many one ہے سیم اسی طرح جب ہم square function کا quadratic جو function ہے اس کا جب graph draw کرتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے اس کا graph کچھ اس طرح کا ہوگا اب اس کے x-axis سے parallel lines کو draw کریں جتنی بھی lines draw کریں گے میشہ دو points پر cut کریں گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ والا function ہمارا کیا ہوگا many one function next type ہے on to function کی تو اس کو study کرتے ہیں on to function اس کا دوسرا نام ہوتا ہے surjective function کہ اب کیا ہے اس کو ہم definition اس کی لکھتے ہیں a function f from a to b is set to be on to if each element of set b is functional image of of set a کہ آپ کا جو b کے elements ہیں each element مطلب آپ b کا کوئی بھی element free نہیں رہ سکتا b کا ہر element کسی نہ کسی ایک element جو a سے blank کر رہا گا اس کا image ہوگا اس کی اگر arrow diagram draw کریں یہ set a یہ set b اور یہ ہماری mapping f ہے یہاں پر element one two three four five six اب ہم نے کیا دیکھنا ہے b سے دیکھنا ہے b کا کوئی بھی element free نہ رہے a کا جو element ہے وہ free ویسے بھی free نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا جو definition ہے function کی تو اس میں کیا ہے each element of a each and every element of a کہ ہر element busy ہونا چاہیے تو یہ one four سے two five سے three six سے اب b کا کوئی بھی element free نہیں ہے b کا ہر element a کے کسی نہ کسی element کی image دے رہا تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ہمارا onto function ہے اسی طرح ایک اس کے پر ایک اور function ہے into function دونوں a دوسرے سے interlink ہے آپ نے دونوں کی definition سے confuse نہیں ہونا اس کی definition کیا ہوگیا function f from a to b is said to be into if at least one element of b is not functional image of b of a a اگر کام از کام b کا ایک element a کے element کی مجناہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے into function ہم ہم نے اس کی arrow diagram کرتے ہیں one two three four five six to اس میں کیا one four سے two four five سے اور three کیا ہے six کے ادھر ایک element seven ہے یہ ایک کسی بھی element کی image نہیں ہے ایک element free آگیا تو اس کا مطلب یہ ہمارا into function ہے اگر بی سارے کا سارا بیزی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ہمارا onto function ہے اس چیز کو ہم differentiate کرنا چاہ ہم کہہ سکتے ہیں جو onto function ہے اس میں ہماری جو range ہے وہ equal ہو جاتی ہے domain کے sorry code main کے ہماری range اور code main آپس میں equal ہو جائیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے وہ onto function ہے اور اگر بات کر into میں جو range ہے یہ subset ہو سکتی ہے code main کا جی اب اس کے اگر ہم example دیکھیں ہمارا جو onto function ہے اس کے اگر example ہے f exponential function e power x different element ہم لیتے جائیں گے اس کا answer different ملتا جائے گا تو یہ ہماری کیا ہو جائے گی ایک onto کی example ہو جائے گی تو اب ہم دیکھیں اب ہم نے چار types پڑی ہیں ایک ہے one one second many one third onto and into جو پہلی دو ہیں one one and onto وہ ہماری set a کے ساب سے deal کیا مگر ہماری onto into ہے اس کو set b کے لیاس سے ہم نے explain کیا کہ اگر b کے سارے elements busy ہیں تو وہ آپ دیکھیں ایک اور ان کے combinations ہم بنائیں ہم کہتے ہیں کہ ان کا اپس میں one one into سے جب relation بنتا ہے تو کیا آئے گا تو یہ اگر ہم چیزیں ابھی تک سٹیڈی کی ہیں سارے کے سارے فنکچن تو اگر ہم بات کرنا چاہئے تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ اس میں جو بھی چیزیں ہم نے سٹیڈی کی ہیں سب کو ایک ہی نوٹ کے اندر summarize کر سکتے ہیں ان کو ایک ہی نوٹ میں کرتے ہیں کلاسی فائی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک ایرو ڈائیگرام given ہے اس کی مدد سے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن کی ہے ون ون ہے یا ان میں سے کسی ایک کمبینیشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں فرسٹ سیٹ اے یہ ہمارا بی ہے اور فنکشن ہے ایپ ون ٹو تھری فور فائی سکس ہم کہتے ہیں ون میپ ہے فور سے ٹو فائی سے تھری سکس آپ دیکھیں اگر ہم اے سے دیکھیں اے کا ہر ایلیمیٹ بی میں الاغ ایلیمیٹ کے ساتھ میں ہے کس کی ڈیفینیشن ہے ون ون کی اگر ہم بی کو دیکھیں بی کا ہر ایلیمیٹ اے ایلیمیٹ کی فنکشن ایم بن جا تو یہ کس کی ڈیفینیشن ہے آن ون پلس آن ٹو فنکشن تو یہ اس کا ایک سپیشل نام بھی جس کون کہتے ہیں بائی جی ایلیمیٹ بائی جی ایلیمیٹ فنکشن یا بائی ایلیمیٹ مائپنگ کہتے ہیں یعنی بائی ایلیمیٹ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کیا ہوتی آپ اس کی سیمپل دیویمیٹ کہیں گے اگر فنکشن وچ is ون ون and آن تو is called بائی جی ایک تیو فنکشن سیکنڈ ون ٹو ٹو ٹری اب جب ہم اے سے دیکھتے ہیں اے کا یہ دیکھیں یہ دو elements ادھر ایک element کے ساتھ map کر رہے ہیں اور b میں دیکھیں b کے سارے کا سارے جو elements ہیں وہ a کے کسی element کی image آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا one one sorry many one plus on third one two three four five six seven یہ set a ہے یہ set b ہے تو کیا ہوگا one map کر رہا ہے four سے two map کر رہا ہے five سے three map کر رہا ہے seven سے اب ایک element b کا جو ہے وہ ایک image نہیں ہے مگر ایک element سے دیکھیں تو ہر ایک different image مل رہا ہے اور secondly کیا ہے کہ at least one element ہم نے ایک definition کی تھی کس کی into کی کہ ایک element ایک element کی image نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا یہ ہوگا one one plus into function ہوگا یعنی کہ اگر ہمیں کسی بھی function کی arrow diagrams provide کی جائیں کہا جائیں کہ اس میں سے دیکھ کے بتائیں کہ function کیا ہے one one ہے aren't ہوئی یعنی میں سے کسی کا combination ہم easily ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں just ان کی جو definitions ہیں ان کو study کرنے ان کو زیادہ focus کے ساتھ آپ نے سمجھ لیں تو ہم اس کی مدد سے کسی بھی function کو define کر سکتے ہیں تو آج کا lecture ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ next lecture ہم اس کی جو further types ہیں اس کو study کریں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی